جس کے لائے رکھا ہمیں تمام محضرت داران کو السلام علیکم علیکم اچھا یہاں میں اپنا داروں کا آدم ہوں ہلکرائی دیکھ رہا ہے شاپیزر کاؤن کا چینل اور میں نے ہی ندیب بائی کو بہت دور دیا تھا کہ آپ ایک اجلاس بنائیں جس میں تمام چینلوں کی کارانچی میں دمائندگی ہو اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جس ہم ساپ سے شوشل میڈیا پہ آوازیں اٹھیں ایمان فریشی خلاف پیڈ مچن کے خلاف تو اس کا جواب ہمیں بھی دینا کچھ مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ کچھ چیزیں ہماری پاس سے دور ہوتی ہیں اب جیسے ندیب بائی نے بتایا کہ ندیب بائی جتنا یہاں پر بیٹ کے لینا دینا کرتے ہیں لوگوں کو دمدان میں یا مہارا کی بنیاد تو میرا بھی پروزہ یہ ہی تھا کہ آپ اس کی ایک کمیٹی بنائیں جس میں ہمارے کارانچی کے تمام چیرمن ہو اور انپوٹ اور آؤپوٹ وہ دیکھیں تاکہ ہمیں شوشل میڈیا پہ اور جتنے بھی لوگوں کو مکت ہو یہ تھا کہ میٹ میرچنڈ کے حوالے سے کہ جو میٹ میرچنڈ کے ہماری کمیٹی ہے اس کو بھی اسٹرون منایا ہے اس کمیٹی کو تاکہ جتنے بھی معاملات ہم کرتے ہیں ایسی سے ڈیسی سے تو اس کے اوپر جو ہے ہمارے کو لوگوں کو بتانے میں آسانی رہے کہ ہم نے یہی یہ کام کر رہا ہے اور اس پر ہم جتنے ہو جا کر سکتے ہیں شوشل میڈیا پلیٹ فارم ایسا ہے کہ ہم جو بھی ربر کریں گے ہم اس کو جا کر سکتے ہیں تو اس چیز میں بھی چاہیں گے کہ الیکشن بھی ہو لیکن پہلے ندیم بھائی ہمارے تمام چیئرمنوں کو ایک سال کی نہیں ہے کمیٹی کے تحرے لے گی چلیں ایک سال تک ندیم بھائی چیئرمن ہے اس میں ہر تین سال بعد یا چار سال بعد الیکشن کا بھی مواقع دیں لوگوں تاکہ یہ چیز محصر آئے گے تو کوئی اس کے اوپر تنقید نہ کر سکے تو جب یہ پوری کراچی کے لیے میں یہ کمیٹی ہوگی اور وہ جب سارے معاملہ انپوٹ آؤٹپٹ دیکھے گی تو اللہ اللہ ترکوئی یہ ہے کہ بے جانے مداخلت نہیں کر سکے ہمارے کاموں کے اندر اور جس طریقے سے ہم آنکے بڑھ لیں اپنے اپنے علاقے کی صدافی جیسے میں بولتا ہے کہ یہاں سے دسٹریبوٹ کرتا ہوں ہر مہینے تو وہ ڈسٹریبوشن انہی کے ہاتھوں ہو اور ہر علاقے کے لوگ ہر علاقے کے چینرمن اپنے علاقے کے قدرشی برادری کے بتائیں کہ یہ ہمارے مستحقین ہیں اور ان میں وہ ڈسٹریبوشن ہوگی ہم نے ناڈیب بھائی کو اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ آپ اس کا پرچار کریں اس کو بتائیں کیونکہ یہ مستر کا سسطم ہے سپلیٹ دیکھر تو جب تک اس کو لوگوں کو بتائیں گے نہیں تو لوگوں کو اس چیز کا پتہ نہیں چاہنے گا اور تو ہم آج ہم میں آئیں گے تمام چیرمن کراچی کے اپنے ہاتھوں سے دیں گے کہ انپوٹ کیا ہے آؤٹپٹ کیا ہے جب سے یہ ساری چیز ہمارے سامنے میں ہیں تو عرم اللہ سب کچھ لیکن وہ ڈسٹر کے اندر ہے وہ ہمارے علیم میں نہیں ہیں باپ بھائی کے علیم میں نہیں ہے زبر بھائی کے علیم میں نہیں ہے سلام بھائی کے علیم میں نہیں ہے تو ندیم بھائی بھائی کے علیم میں نہیں ہے لیکن وہ کامیٹی سسٹم بھی تھوڑی نہیں ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ادارہ بن جائے گوریشی برادری جیسے میمن کمیونٹی ہے یا بھاری کمیونٹی ہے تو اب ندیم بھائی اکیلے جو ہے پورے پاکستان کا نظام نہیں چلا سکتے اس کے لیے ادارہ بنانا پڑے گا پورا تاکہ وہ ادارہ پوری چیزیں دیکھے اور جتنی بھی آؤٹپٹ ہے اور اس میں دو چار ایسٹس ہیں ہمارے ان سے پورا نہیں ہوگا اس میں پوری برادری کو انمولک ہونا پڑے گا ہمارے ساتھ اور مخیر حضرات کو بھی ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا تاکہ نظام ہمارا اچھے طریقے سے چلے یہ جو جو اسپیٹ کا سپر دو دار چودہ پندرہ میں ہم نے شروع کر آئے جو آج ایمبولے سے میدبت سے کلینک ہسپیٹل سے یہ تو کبھی پہلے یہ سب چیزیں بھی ہوتی ہیں لیکن نظام لیلہ نظام بھائی کے زیرے کیادت ہی ہو رہی ہے یہ ساری چیزیں تو اگر اس میں الیکشن بھی آ جاتا ہے اور یہ ساری چیزیں انپوٹ اور آؤٹپٹ ہماری کمیٹی دے اور برادری کا کام ہم اچھے طریقے سے لے کے چلیں گے تو اس طرح برادری کو ہم نے اس طریقے سے لے کے چلنا ہے کہ جس طریقے سے ہم نے موڈل بنانا ہے اپنا بھوڑی کمیٹی یا میمن کمیٹی کہ وہ لوگ آپ نے کس طریقے سے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار کے محاق مویسر کرتے ہیں ان کے اپنے ہسپیٹل سے ان کے اپنے سکول سسٹم ہیں اگر جیسے کہ آپ لوگو پتا ہے شہداد پوریشی لیاری کے نوجوان تھا ہسپیٹل کے اندار اس کے بہت معاملات انتقال ہو گیا تو ہم چاہتے کہ ہمارے ہسپیٹل ہمارے سکولنگ سسٹم ہو تو جب تک ہم ایک ادارہ نہیں بنائیں گے اپنے آپ کو وہ دہی چلیں ندیم بھائی اکیلے تنہ زادنے کچھ نہیں کرتے آج بھی ہم سب پیٹے ہم سب چلیں کہ پھر ندیم بھائی اکیلی چلانے ہم یہ چاہتے کہ ایک ادارہ بنائیں اس ادارے کے اندر تمام کمیٹی سسٹم ہو تمام مہدے دارہ ہو اور وہ ندیم بھائی کی قیادت میں ایک سال تک میری رائے ایک سال تک ہمارے تمام کمیٹی پر جوڑ گئے ایوانے کولیش سے کام کیا جائے جتنے بھی ہمارے جمعیدارہ چیئرمن اور جنرل سیکرٹری سے وہ سب ایوانے کولیش سے کام کریں اس کے بعد مہدے دیں ہر تین سال بعد یا پاس سال کے بعد مہدے دیں تاکہ اس کو مجید اور اچھے طریقے سے نئے لوگوں کو آنے کے بھی مو آکے ملے ہمارے کے اندر اور تمام کناچی کے اندر بیرادری جتنے اچھے ہو سکتے اور آسکے آخر میں میٹ مرچن کے حوالے سے بات کروں گا کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ایکسپورٹس کے حوالے سے ہماری بیرادری بہت زیادہ پیشے جا چکی ہے تو جتنی زیادہ ایکسپورٹ ہو رہی ہے جو ہمارے بیٹھے ہیں تو اس کے لئے بھی ہمیں لائے عمل تیرنا چاہیے کہ ہم اپنے لوگوں کو کس طرح بیروزاری سے بچا سکتے تو یہی بھی نیلائی تھی باقی آپ ہمارے بلے بیٹھے میں آپ اس کے باپنی نیلائی آنے کرسکتے ہیں سلام علیکم نے پسکتے ہیں کی اور کسی نے کچھ کہنا پران گئی